اسلام علیکم میں اوزا نمز بیر ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے صحت مند پریگننسی کے لیے جو ٹپس ہوتی ہیں وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں فورٹی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے لیے بہت اچھی ہیں اور آپ کے لیے فائدے مند ہیں تو نمبر ون پہ آتی ہے ٹیک ویٹامنس مینز کے ڈاکٹر جو آپ کو ویٹامنس دیتی ہیں وہ آپ کو ضرور لینی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا مجھے نہیں لینی تو وہ ضرور لیں کیونکہ وہ آپ کے لیے فائدے مند ہوتی ہے نمبر ٹو پہ آتی ہے ایکسرسائز زیادہ ہارڈ ایکسرسائز نہیں کرنی جو پریگننسی میں نقصان دے بلکہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی ہے جیسے ہلکی واک ہو گئی یا ایکٹیف رہیں جیسے گھر کے اگر آپ کام کر دیں ایکٹیف ہوکے تو وہ بھی ایکسرسائز میں آتے ہیں برت پلین نمبر تین پہ آتا ہے اگر آپ نوٹس کر لیں کہ آپ کے وہ پریگننسی میں یا بیبی کے بعد آپ کو کیا چیزیں چاہیے کیا نہیں تو وہ آپ نوٹ کر کے رکھ لیں تو وہ پھر آپ کو لینے میں آسانی ہوگی اینڈ ٹائم پہ پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے کیا لیا کیا نہیں تو نوٹ کر دے جائیں ایجوکیٹ یورسیلف آپ سیکھیں کہ پریگننسی کیا ہے اس میں آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا بھرا ہے اس کو سیکھیں بہت طریقے ہیں آپ اس کے بکس پکڑ سکتی ہیں اپنے بڑوں سے پوچھ سکتی ہیں فرینڈ سے پوچھ سکتی ہیں یا پھر آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں اس سے آپ کو بہت گائیڈنس ملے گی یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہی ہیں پریگننسی میں آپ نے وزن کا بہت دھیان رکھیں جتنا ریکومیٹڈ ویٹ ہے اتنا ہونا چاہیے ویسے بھی وزن ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے ورنہ پھر بعد میں مشکل ہوتی ہے چیک یوئر میڈی کیشنز اپنی جو دوائیاں وغیرہ ہیں جو آپ پریگننسی سے پہلے لیتی تھی ان کو آپ چیک کر لیں کہ کہیں ان میں ایسی میڈیسنز تو نہیں ہیں جس میں آئی بروفین یا اسٹیروائٹس وغیرہ جو آپ کو نقصان دیں تو کنسیڈر کریں اور ڈاکٹر سے سجیشن لیں ان کو دکھائیں کہ یہ اب آپ کو لینی چاہیے یا نہیں گو فور شو شاپنگ اپنے لیے جو ہے کھلے جوتے فلیڈ جوتے جو ہے وہ آپ لے لیں کیونکہ اگر پاؤں پہ اگر سویلنگ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو پھر کمفرٹیبل شوز چاہیے ہوتے ہیں چینج یور چورس گھر کا سامان جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا چینج کرنا ہے اگر آپ بیٹھ کے صفائی کرتی ہیں تو آپ کھڑے ہونے والی چیزوں میں تبدیل کر لیں ان کو جیسے پوچھا اگر آپ پہلے بیٹھ کے لگاتی تھی اسٹارٹنگ کے ٹرائمیسٹر میں ایسا آپ نہیں کر سکتی ہیں تو ڈنڈے والا جو وائپر والا موپ ہوتا ہے وہ آپ لے لیں تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ تبدیل کر لیں موسم کے حساب سے اپنے کپڑے جو ہیں وہ بنوالیں جیسے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سیون اور ایٹ منتھ جب آپ کا لگے گا تو تب کیا موسم ہوگا سرتی ہوگی یا گرمی ہوگی تو ویسے کپڑے بنوائیں کیونکہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس ٹائم کے آپ لیں اور پھر سلوائیں تو اسی لیے پہلے ہی ارنج کر کے رکھ لیں سلیپنگ پلو پریگننسی کے لیے سپیشل سلیپنگ پلو آتے ہیں جس سے آپ کافی ریلیکس ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے گھر کے تکیوں سے بھی کام چل جاتا ہے وائس ٹائزرز یہ اسی لیے چاہیے کیونکہ جب آپ کو فور یا فائف منتھ لگتا ہے تو ٹمی پہ آپ کو اچنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اگر آپ ٹمی پہ لوشن لگا لیں تو آپ کو سٹریچ مارکس نہیں بنتے اور آپ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے ری تھنگ یور اسپاس ٹائل پالر زیادہ نہ جائیں کیمیکلز کا یوز نہ کریں اسکن پہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ اپلائے کر لیں وہ بہت اچھی رہتی ہے اور آپ کی سکن بھی ساف رہتی ہے مور وارٹر روٹین بہت زیادہ پانی پینے کی عادت ڈالیں پانی کے لیے جو ہے میں ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ بناوں گی پانی جو ہے بہت پروبلمز کا حل ہوتا ہے اگر آپ پانی پینے کی عادت بنا لیں تو پرگننسی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے ایٹ فولٹ رچ فوٹس ایسے فوٹس یوز کریں جن میں فولٹ کافی مقدار میں موجود ہو ایسی چیزیں کھانے سے بیبی اور آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا فروٹ ہیبٹس فروٹ کھانے کی عادت جو ہے وہ ڈیولپ کریں کیونکہ فروٹس آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹامنس ہوتے ہیں دوسرا ان میں پانی ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے اچھی ہوتی ہیں تو فروٹس کے علاوہ اگر آپ کھائیں تو پھر فش کیونکہ وہ کھائیں اسپیشلی وہ فش جس میں مرکری کا لیول زیادہ ہو وہ فش کھانے سے آپ کی پریگننسی پہ اچھا اثر پڑتا ہے اور آپ کے بیبی بیبی ہیلتی جو ہے وہ ڈیلیور ہوتا ہے فوٹ کریونگز جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کھائیں اگر نہیں کھائیں گی تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی اور پھر بیبی جو ہے وہ ویک ہوگا ایسی لیے جو دل کرتا ہے وہ کھائیں کمپرومائز نہ کریں کہ مجھے یہ نہیں کھانا یا میں یہ نہیں کھاؤں گی تو جو دل کرتا ہے وہ کھائیں لیکن ضرور کھائیں ایٹ فائبرس فوٹ فائبر والے فوٹ کھائیں تو اس سے آپ کو کانسٹریپیشن نہیں ہوگی اور آپ کی ایک ہیلتی پریگننسی چلے گی ایٹ کیلشم رچ فوٹ اس میں جو ہے ملک آتا ہے رائز آتے ہیں تو ایسی چیزیں جن میں کھائیں گی تو اس سے آپ کی بانس سٹرانگ ہوں گی آپ کے بیبی کی بانس بھی سٹرانگ جو ہے ان کی گھروت ہوگی بانس کی تو اس کے بعد آتا ہے اوائٹ کیفین چائے یا کافی جو ہے اس کو آپ اوائٹ کریں اگر آپ کو اس کے بہت زیادہ آتا تھے تو ہنڈرٹ یا ٹو ہنڈرٹ گرامز یوز کر لیں تو کوشش کریں کہ جو آپ فوٹ وغیرہ لیتی ہیں اس کو ڈیوائٹ کریں سکس پارٹس میں جیسے تین تو کھانے ہو گئے جیسے صبح کا بریکفاسٹ ہو گیا لنچ ہو گیا ڈینر تو بیچ میں کچھ سنیکس وغیرہ کھائیں فروٹس کھائیں جیسے کہ جو فروٹس ہیں یا ڈرائی فروٹس ہیں تو ایسی چیزیں جو ہے وہ ڈیوائٹ کر لیں سکس جو ہے پارٹس بنا لیں اپنے فوٹ کو ڈیوائٹ کر لیں ایٹ فریش ویجی ٹیبلز تازی جو ہے ویجی ٹیبلز کھائیں جیسے سلات وغیرہ بنا کے کھائیں آپ کی بوڈی میں ویٹامنز کی مقدار اچھی ہو جاتی ہے اور فائبرز بھی ان میں موجود ہوتے ہیں سٹوپ ڈرنکنگ اگر آپ یعنی کہ ڈرنکنگ کرتے ہیں الکوہل نہیں پیئیں ویسے تو پاکستان میں ایسی چیزیں نہیں پی جاتی ہیں لیکن کوئی اور ملک میں اگر یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کے لیے یہ سپیشلی ہے کہ الکوہل یوز نہ کریں سٹوپ سموکنگ سموکنگ نہیں کریں کیونکہ اس سے جو ہے آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا اگر کوئی اور سموکنگ کرتا ہے تو وہاں بھی آپ نہ بیٹھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان ہے سنیکس سنیکس منگا کے رکھ لیں کچھ ہیلدی گھر پہ بنا لیں کیونکہ سکس ٹائم جو آپ نے فوڈ کو ڈیوائٹ کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ ہیلدی سنیکس بھی چاہیے تو کچھ جیسے میٹھی ٹکیاں ہیں یا نگٹس ہیں بسکٹس ہیں تو ایسی کچھ ہیلدی جو ہے اپنے لیے سنیکس بنا کے رکھیں یا آپ باہر سے لے لیں پر پیر جوسز یہ آپ کے لیے ہے کہ اپنے جوسز جو ہیں وہ آپ بنا لیں کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہی اگر آپ جوس پیتی ہیں تو اس سے آپ کو نوزیا نہیں ہوتی اور بہت ہیلدی یہ ٹپ ہے اگر آپ یہ یوز کریں تو پھر جوس کے بعد آپ اپنی روٹین جو ہے اس کو آپ کیری کر لیا کریں جو آپ کی روٹین ہے جو آپ کھائیں بھی اگر آپ صبح اٹھتے ہی جوس پیتی ہیں تو آپ کو نوزیا کی اتنی فیلنگ نہیں آتی اوائیڈ ہیوی لپٹنگ وزن نہ اٹھائیں اسپیشلی فرس ٹرائمیسٹر میں پندرہ کلو سے زیادہ نہیں وزن ہونا چاہیے پندرہ کلو سے کم ہے تو پھر آپ اٹھا سکتی ہیں اسٹے کلین خود کو صاف ستھرا رکھیں ہائیجین کا بہت خیال رکھیں اس سے آپ کا ڈسچارج جو ہے وہ بھی کم ہوگا اور آپ ایک صحت مند جو ہے پریگننسی اپنی کیری کریں گی اور آپ کو جو ہے کومن وائرل اور بیکٹریال انفیکشن اس سے نہیں ہوں گے ٹریویل سمارٹ فرسٹ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں سفر نہ کریں کیونکہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں کر لیں جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہے اگر ڈیلیوری مدر کے گھر کرنی ہے تو بھی آپ سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے لاسٹ میں چلی جائیں ویر سن سکرین سن بلوک یوز کریں وہ بھی اس میں شامل ہیں اس میں ایسنس ہوتے ہیں جو آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے لنگس میں جاتے ہیں اور اسے ڈیمیج کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے آکسیجن سپلائے جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور آپ کے بیبی کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتا ڈاکٹر سے کانٹیک میں رہیں ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتی ہیں تو ان کا نمبر لے لیں جیسے اگر آپ کو گھر میں طبیعت خراب ہو جائے اگر آپ کلینک نہ جا سکیں تو ڈاکٹر سے کانٹیک کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کا کانٹیک ہوتا ہے تو آپ ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں اور انہیں بتا سکتی ہیں ارینج آفٹر برٹھ ہیلپنگ ہینڈ اپنے لیے جو ہے چھلے کے لیے کوئی ارینج کر کے رکھیں کسی کو ان کو کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نارمل ہوگی یا سیزرین ہوگا تو آپ کو ضرور کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی اس کے بعد آتا ہے ارینج فائننس نارمل میں بھی بہت پیسے لگ جاتے ہیں اور سیزرین میں تو اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے بیبی کی شاپنگ جو ہے وہ آپ پہلے کر لیں کیونکہ لاسٹ میں جو ہے پھر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یہ آپ کر لیں کیونکہ بعد میں پھر اگر ہو نہ ہو یا آپ کی طبعیت ٹھیک ہو نہ ہو تو وہ آپ کر کے رکھ لیں ہیپی گیترنگز ایسی گیترنگز میں جائیں جہاں آپ خوش رہیں آپ کا موڈ اچھا رہے اس سے آپ کی طبعیت پہ اچھا اثر پڑتا ہے اور آپ کے بیبی پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے خود کو مینٹلی پرپیر رکھیں کیونکہ اس سے آپ کی جلدی ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے آپ کا سیزرین بھی ہو سکتا ہے آپ کی کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو خود کو مینٹلی پرپیر رکھیں ایسی فرنڈز بنائیں جس سے آپ اپنی پرابلمز ڈسکس کریں یا خود بھی پریگننٹ ہو اور وہ بھی پریگنٹ ہو تو ایک دوسرے کے مسئلے بتا سکیں شیئر کرسیں اور کچھ ٹپس وغیرہ ایک دوسرے کو آپ بتا سکیں اپنے آپ میں رہیں اپنی ذات میں دھیان دیں ادھر ادھر دھیان نہ دیں کوشش کریں خود کو فٹ رکھیں اور ایک اچھی پریگننسی کیری کریں تھنک پوزیٹیو ہمیشہ اچھا سوچیں اس سے آپ کے بیبی پہ اچھا اثر پڑتا ہے زیادہ نہ سوچیں آپ کا بیبی اس سے سنسٹیو ہو جاتا ہے اور پھر آپ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا یا آپ کا بیبی سنسٹیو کیوں ہے تو امید ہے کہ ساری ٹپس آپ کے لئے بہت فائدے مند ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں اور ان فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جو پریگننٹ ہیں جیسے ان کا بھی بھلا ہو اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر پریس کر لیں جیسے نیو ویڈیو کی اگر آپ کو کوئی سجیشن ہو جو آپ مجھے دینا چاہتی ہیں کہ میں اب اس ٹوپک پر ویڈیو بناوں تو وہ آپ ضرور دیں تو اس پہ ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے فوکس کریں گے تو خوش رہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ عویز